اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب اچھے ہوں گے تو فرنڈز آج میں آپ کے ساتھ بات کروں گی پلانٹس کی ونٹر کیئر کے مطلق کہ ہم ونٹر میں اپنے پلانٹس کو کیسے سردی سے اور یخ بستہ ہواوں سے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں تو چلیں بات کرتے ہیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سردی کے موسم میں آپ کا اپنے پلانٹس کو پانی دینے کا ٹائم کیا ہے اس کو دھیان میں رکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ سردی بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے رات کو کافی عوص پڑتی ہے کورا جمع ہوا ہوتا ہے سردی کے موسم میں بہتر ہے کہ پلانٹس کو پانی جو ہم دیتے ہیں وہ تقریباً گیارہ بارہ بجے کے قریب دیا جائے کیونکہ دھون پڑی ہوتی ہے اور سورج کافی لیٹ نکلتا ہے اور پانی بھی ٹینکی وغیرہ میں بہتا تھنڈا ہوتا ہے جب دیکھیں کہ دھوپ نکل آئی ہے تو کچھ ٹائم بعد جا کے آپ پانی پلانٹس کو دیں دینا تو ہفتے میں ایک دفعہ ہی پڑتا ہے تقریباً بہت کم پلانٹس ہوتے ہیں جن کو ڈیلی پانی دینا پڑتا ہے اور کوشش کریں کہ پام پر چلا کے جو تازہ پانی ہے وہ پلانٹس کو دیں ٹینک والا یک تھنڈا پلانٹس کو پانی مد دیں کام از کام باڈی ٹمپریچر کے مطابق ہونا چاہیے اگر آپ نے اپنے پلانٹس کو سردی میں بچانا ہے تو اگر ہم بہت زیادہ تھنڈا پانی دیں گے اور رات بھی پلانٹس نے سردی میں گزاری ہوگی تو پلانٹس کی روٹ آستہ آستہ روٹ ہونا شروع ہو جائیں گی دوسرا ہفتے میں جب ہی ہم نے پانی دینا ہے پلانٹس کو ماشاءاللہ میرے پاس اتنے سارے پلانٹس ہیں تو میں آتی ہوں گارڈن میں چکر لگا کے دیکھ لیتی ہوں جو پور سوکے ہوئے ہوتے ہیں جس ان کو پانی دے دیتی ہوں تو ہفتے میں ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ تقریباً زیادہ پلانٹس کو پانی دینا پڑتا ہے تو اس دن پائپ لگا کے تو تمام پلانٹس کو اچھی طرح سے نہلا دیا تاکہ لیوز پہ کچھ مٹی وغیرہ جمعی ہوتی ہے اور کچھ روز جو کورا پڑتا ہے وہ پلانٹ برداشت کر کر کے تھکے پڑے ہوتے ہیں تو اچھے طرح سے دھول جاتے ہیں پلانٹ اور دھوپ میں سورج کی تپش ان کو ملتی ہے تو پلانٹس میں کافی حد تک قوت برداشت پیدا ہو جاتی ہے اور مزید سٹھنڈ اور سردی کو برداشت کرنے کی قابل ہو جاتا ہے پلانٹ اس کے بعد ہے کہ ہمیں سردیوں کے موسم میں پلانٹس کی ملچنگ کر دینی چاہیے یعنی کہ پلانٹس کے نیچے سروس ایریا پہ گملے کے آپ ملچنگ کر دیں ملچنگ میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں جن کی آپ ملچنگ کر سکتے ہیں مثلا گارڈن کے خوشک پتے ہو گئے اور اگر کوکو پیٹ ہو تو اس کی بھی کر سکتے ہیں آپ بس پانی کا خاص دھیان رکھنا پڑے گا اور اس سب سے جو زبردست ملچنگ ہے وہ آئی تینگ کے کارڈنگ کمپوسٹ ہے جو کہ بہت اچھی طرح سے ڈی کمپوسٹ ہو دسمبر میں ہم ویسے بھی فرٹیلائز کرتے ہیں تمام پلانٹس کو پلانٹر کی سٹم سے تھوڑا دور دور رکھے تو ڈال دیں کارڈنگ کمپوسٹ تاکہ وہ پلانٹر کو پروٹیکٹ بھی کرنے میں مدد کرے پلانٹس کو اور فائدہ بھی ہو اور اور جو گندم کی وہ سٹراز ہوتے ہیں جسے ہم توڑی کہتے ہیں گندم نکالنے کے بعد جو بچ جاتے ہیں یعنی کہ جانوروں کا چارہ جو توڑی ہوتی ہے اس کے ملچنگ بھی ہم کر سکتے ہیں اور جو چاولوں کی وہ بوسی ہوتی ہے جسے پھک کہا جاتا ہے اس سے بھی کر سکتے ہیں آپ نیوز پیپر لے کے اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ڈیوائیڈ کر کے تو آپ اس کی ملچنگ کر سکتے ہیں اور اس موسم میں سب سے سستہ اور جو گھر سے ملنے والا ملچ ہے میں وہ ڈرائی فروٹس کی صورت میں اپنے ہی گھر سے مل سکتا ہے یعنی کہ ڈرائی فروٹس جو ہر گھر میں آتے ہیں وہ ان کے پیلز لے لیں آپ جس میں آپ پینٹ کے لے سکتے ہیں پستہ ہو گیا گھر سے نکلی آتے ہیں اس طرح کی کسی بھی چیز کے آپ پیلز لیں اور اپنے تمام پلانٹرز کو ملچ کر دیں تو میرے پاس ماشاء اللہ الحمدللہ بہت زیادہ پلانٹس ہیں تو میں کچھ کی کر پاتی ہوں سب ہی کی نہیں ہو پاتی مجھ سے ایسے ہی کہوں تو یہ دیکھیں اس طرح سے تمام پلانٹس کو جب ہم نہلا دیتے اچھ طرح پانی سے تو پلانٹ تقریبا نائنٹی پرسنٹ بیماریوں سے بچ جاتا ہے لیوز دھول جاتے ہیں اچھی طرح سے فریش ہو جاتے ہیں چلے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کس طرح سے ہم کر سکتے ہیں اس طریقے سے ہم ڈرائی فروٹ کے چلکوں سے کر سکتے ہیں کیونکہ جب آپ سردیاں ختم ہوں گی گڑائی کریں گے تو اوپر کی مٹی تو ہم اتاریں گے اوپر کی مٹی اتار کی کمپوسٹ میں ڈال دیں گے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں یعنی کہ ٹھیکری کے طور پر اگر آپ کے پاس ککر پنکر یا پتھر وغیرہ نہیں ہے تو خروڑ کے چلکے رکھیں اوپر مٹی ڈال لیے بھی خوراک بن جاتے ہیں اور اگر پلانٹس کا شوق ہو تو ان کو سیو کرنا بھی کوئی ماجوب کام نہیں لگتا کیونکہ یہ ایک طرح سے فری کی مٹی بننے ہوتے ہیں ہمارے گھر میں تو جیسے ہی آتے ہیں فروٹس وغیرہ رات کو بچے بیٹھ کے کھاتے ہیں یا سب بھی گھر والے تو پاسمے کو بال وغیرہ رکھ دیں تو چلکے سب ہی اس میں اکٹھے کرتے جائیں اور آپ پھر ان کو سیو کر کے اپنے گارڈن میں لے آئے اپنے گارڈن میں کام لگائیں میں تو یوں ہی کرتی ہوں کافی سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں جو کہ وقت پر پسات کے ساتھ پورٹس میں ڈالتی رہتی ہوں اور میرے پلانٹس ماشاءاللہ آپ کے سامنے اور سمر سیزن کے جو پلانٹس ہوتے ہیں پیٹونیا وغیرہ کے پینزی ہو گیا یعنی کہ جو بھی ورائٹی ہوتی ہے ان کی ملچنگ ویسے تو نام بھی کریں تو چلتا ہے لیکن اگر آپ کرنا چاہیں بھی تو ڈرائی فروٹس کے ساتھ ان کی ملچنگ کر دیں تاکہ ملچ کے ساتھ ٹرچ نہ کریں اور فنگس فغیرہ سے بچے رہے ہیں پلانٹس چھوٹے 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 سے کام کر کے آپ اپنے پلانٹس کو کافی حد تک پروٹیکٹ کر سکتے ہیں اس تو آپ کوئی گھر میں سے اولڈ بیٹ شیٹ لے لیں جو یوز لیس ہو تو اس کے سریعے بھی آپ پلانٹس کو کور کر سکتے باندھ کے تو پلانٹس کو فوک وغیرہ سے بچا لیں یا جو انڈور پلانٹس ہیں ان کو انڈور رکھ لیں تو بہت بیسٹ ہے میں نے چند پلانٹس اٹھا کے ابھی بھی رکھیں چند دن پہلے تو پلانٹس کا شوق تو جہاں تک ممکن ہو انسان ان کو سردی گرمی سے بچانے کی کوشش تو کرتا ہی ہے اور جو چھوٹے پلانٹس ہوں انڈور ہوں جن کو آپ نے باہر رکھا ہوا ہو سہن وغیرہ میں تو بچانے کے لیے کسی پولی تھین اس طرح سے کور کر سکتے ہیں رات کو ڈال دیا اور صبح اتار دیا اتنا سا ڈال نا بہت زیادہ کور نہیں کر نا پھر آپ اس میں یہ ہول کر دیں اور دو چار دن بعد اتار کے حوال لگ واد دی دی پلانٹ کو ہلکی پلانٹ ہیں آپ کے پاس تو ان کو آپ اس طرح دیوار کے ساتھ رکھیں دیوار کے ساتھ اگر ہم پلانٹ کو رکھتے ہیں تو پلانٹ بہت حد تک سردی گرمی سے بچتے ہیں کیونکہ جو یخ تھنڈی ہوا ہوتی ہے وہ ڈائریکٹ ان کو نہیں لگتی اور کافی حد تک پلانٹ کی بچت ہو جاتی ہے اور اگر کوئی بڑا پیڑ ہے آپ کے گھر میں تو جو پلانٹ سن اس کے نیچے رکھتے اس طرح سے بھی آپ کافی حد تک بچا سکتے ہیں اپنے پلانٹ سیزن میں بیسٹ سنیٹی ہوتی ہے برٹ برام دی بغیرہ میں بچا سکتے ہیں پلانٹ کو اور جو سیزن پلانٹ سین 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 میری دیلیا کی پلانٹ کی جو میں نے سین 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 میری گول بڑ بیچ مختلف کلرز ہیں یہ جربیرا کے پول کلے ماشاءاللہ بہت خوبصورت سے بہت پیارے پیارے سے تمام پلانٹ کو جہاں سردیوں میں فوق سے تھوڑی پریشانی ہوتی ہے وہاں پینتر سیزن کی جو اس وقت دھوب نکلی ہوتی ہے تھنڈی تھنڈی سی وہ بھی ان کو بہت پساند ہے اور کافی حد تک انڈور پلانٹ بھی کافی خوش نظر آ رہے ہیں اور شام کو ساری کے ساری نیٹ میں کھول دیتی ہوں انڈ تک اور اس وقت کچھ سائیڈ پر کٹھی کر دیتی ہوں تا کہ پلانٹ کو جہاں تک خود دھوپ مل سکے اور اس کے بعد پیسٹ وغیرہ کیونکہ تمام پلانٹ تو سردیوں کے سیزن میں دور مینسی پیڈ میں چلے جاتے ہیں بھر جو پیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں وہ ادھر ادھر پلانٹ کے نیچے چھپ جاتے ہیں تو کیونکہ وہ تو ہیور نیشن میں نہیں جاتے نا تو اس لیے آپ کم از کم بھی مہینے میں ایک دفعہ نیم آئل کا سپری سارے پلانٹ پر کر دیں اگر نیم آئل نہیں ہے تو ہومیڈ بنا کے تو وہ پلائے کر دیں تمام پلانٹ پر ایک دفعہ مہینے میں تو کافی حد تک پلانٹ بچ جاتے ہیں موسم کے اثرات سے اور آج کل سپراؤٹنگ بھی شروع ہو رہی ہے بات ان کو کٹ کروں گی کافی لمبی لمبی برانچ ہو گئی ہے تو جتنی کٹنگ ہوگی پلانٹ کی اچھی گروہ ہوگی اور جو آپ کے اس موسم میں ہائی بسکس پلانٹ سائیں اس طرح کے جو ہمیں گرمی میں دف لاؤ رنگ دیتے تو ان کو بلکہ تمام پلانٹ کو آپ کٹنگ کر دیں جن پلانٹ پہ بہت زیادہ لیوز ہیں ان کو کم کر دیں میرے اس پلانٹ کی بھی کچھ کٹنگ کرنے والی ہو رہی ہے اور فلاور بھی آ رہی ہے ایک زورہ پہ تو اس کی کٹنگ کروں گی کچھ سوڑی یہ دیکھیں ماشاء اللہ یہ کٹنگ بغیرہ سب اچھے سے چل رہی ہے جس پہ چل رہی ہے کافی اچھے طریقے سے گروہ ہو رہی ہیں بے شک سردی بہت زیادہ ہے اور یہ ہے تو سمر سیزن کا پلانٹ اور نام سوی پیٹ آئین جو ہے لیکن فلاورنگ یہ سردیوں میں دیتا ہے کافی ساری برڈز آرہی ہے اس طرح سے اس پہ اور ڈیلی کچھ نہ کچھ پلانٹس کھلے ہوئے ہوتے ہیں سردی طرح سے کچھ نہ کچھ ٹرکس لگا کے تو آپ بھی اپنے پلانٹس کو سیو کر سکتے ہیں موسم کی اثرات سے بچا سکتے ہیں خاص طور پر پانی کا خیال رکھنا پڑتا ہے اس موسم میں پلانٹس زیادہ کیونکہ سردی زیادہ ہونے کیونکہ دیلی آس پڑتی ہے اور گملوں کے مٹی سوک نہیں پاتی اور آپ اس موسم میں یوں بھی کر سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ والا میرا پلانٹ ہے مون سٹار فائیکس تو یہ دیکھیں تو جتنی مٹی کا مٹی زیادہ ہوگی اتنا پانی ان میں کم ڈالے گا آپ دیجئے دیکھیں اس میں یہ دو انچ تک تقریبا پوٹ خالی ہے دو سے ڈھائی انچ تک اس طرح سے پوٹ میں مٹی کم ہے تو پانی زیادہ ڈالا جاتا ہے سردی کے موسم میں آکے آپ پوٹ میں مٹی زیادہ کر دیں یعنی کہ جو کمپوسٹ وغیرہ ڈال لی ہے وہ ایڈ کر کے مٹی سے گملے تقریبا ایک انچ بس خالی رہے باقی فل کر دیں تا کہ جتنا گملہ بھرا ہوگا اس میں پانی اتنا کم ڈالا جائے گا تو اس طرح سے بھی پلانٹس بچ سکتے ہیں اور اس کے بعد بات آتی ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی شیڈی ایریہ وغیرہ ہے اس طرح سے تو آپ اس کے نیچے کو یہ ارینجمنٹ کر لیں یا تو ایسے پلانٹس رکھ لیں اگر کم ہیں تو کوئی ٹیبل کوئی بنچ یا کچھ بھی آپ اس طرح سے سیٹ اپ بنا کے تو کچھ پلانٹس نیچے رکھ دیں اور کچھ اس کے اوپر یوں سیٹ کر دیں جیسے اس طرح سے میں نے کیے ہوئے ہیں تو یوں بھی ہم پلانٹس کو بچا سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی سی کٹنگ اس لکائی تھی ماشاء اللہ جو کافی بہتر طریقے سے چل رہے ہیں اور اس ساتھ کی ساتھ جو بھی لیوز وغیرہ آپ کو پلانٹس پہ سکتے ہوئے نظر آئے ان کو اتارتے جائیں اور جو بھی فلا کھل کے تو مرچھا جائیں تو ان کو بھی ساتھ ساتھ ڈیڈ کرتے جائیں تو اس طرح بچا سکتے ہیں اپنے پلانٹس کو ہم اور کافی حد تک کامیاب بھی ہو جاتے ہیں تو اوکی فرنڈز اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر میریں گے کسی نیکس ٹویڈیو میں نیکس ٹاپک کے ساتھ اگر کوئی چیز مسنگ ہو تو آپ کمینٹ کر کے پوچ سکتے ہیں دعو میں یاد رکھی خوصہ کیا رکھی گا اوکی اللہ حافظ